بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاد و عباد رکھے کوئی غم کوئی پریشانے آپ لوگ کے قریب نہ آئے جی تو آج بنا رہے ہیں ونیلا آئس کریم ونیلا آئس کریم کے لئے ہمیں چاہیے چوکلیٹ چپ اور یہ یوں سمجھ لیں چوکلیٹ اور ونیلا کا مکشر ہے یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے اس وجہ سے یہ میں بناتی ہوں اور چوکلیٹ چپ لینے ہیں ونیلا ایسنس لینا ہے آپ نے اور یہ ڈارک چوکلیٹ ہے کوکن چوکلیٹ اور آپ نے لینی ہے فریش کریم اور یہ میں نے ہاف پیکٹ ڈالا تھا اس میں اور آپ نے ایک ٹین لینا ہے کنڈنسٹ ملک تو جی بس یہ سیمپل سے ہیں اجزہ ہماری آئسکریم کو تیار کرنے کے لئے اور جو کہ بہت مزید کی آئسکریم بنتی ہے چلے جی چلتے ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہاں پہ میں برف کو اس طرح کر کے کرش کر رہی ہوں پورا میں نے اس کا اچھے سے چورا بنا لیا تھا اور یہ برف ہم استعمال کریں گے جب ہم کریم بیٹ کریں گے جب ہم آئسکریم بنائیں گے تو برف کا استعمال کریں گے اس سے بہت اچھی آئسکریم بنتی ہے کرسٹل بلکل بھی نہیں ہوتے آئسکریم میں اور جیسی بازار کی آئسکریم ہوتی ہے بلکل وہ ہی ٹیکچچر آتا ہے آئسکریم کا تو اس طرح میں نے ایک دوسرا کٹورا لیا اور اس کے اندر میں نے پوری برف رکھ دی اور پھر جس میں مجھے آئسکریم بنانی تھی وہ میں نے سٹیل کا باول لیا تھا اور اس سے یہ ہے کہ بڑی اچھی تھندب جو ہے نا وہ مل جاتی ہے آئسکریم کو اور یہ کانچ میں بھی بن جاتی ہے لیکن اسٹیل یہ ہے کہ جلدی سے تھنڈا ہو جاتا ہے اور میں نے اس کو پورا کور کر دیا تھا اس باول کو کہ کہیں سے بھی یہ خالی نہ رہے اس لیے میں نے چورا بنا لیا تھا برف کا اور اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا برف کے اوپر اگر نمک آپ ڈال دیں گے تو یہ ہے کہ بہت اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ملٹ نہیں ہوگی برف دیر میں ذرا ملٹ ہوگی تو یہاں پہ میرا باول ہو چکا ہے سیٹ اور اب کریم کو میں کھول رہی ہوں اور یہ کریم میں نے لے لی تھی ہاف پیکٹ اور یہ فریش کریم ہے جو ہم کیک کے لیے استعمال کرتے ہیں ویپنگ کریم اس کو ویپنگ کریم بھی کہا جاتا ہے فریش کریم تو یہ میں نے لے لی تھی اور یہ پتنی کیا اس کے ساتھ مسئلہ تھا یہ کھولی نہیں رہی تھی یہ کھولی نہیں رہی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ میں لے رہی ہوں کریم اور یہ میں نے فریزر میں رکھ دی تھی اس وجہ سے یہ کافی زیادہ ہارڈ ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں جی میں نے کنڈینس مل کا جو ہے نارے پر بھی اتار دیا تھا اچھا جی یہ یہاں بھی جنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ کریم نکل جائے کیونکہ میں اس کو فریزر سے باہر رکھنا بھول گئی تھی بہرحال کوئی نہیں تھوڑی مشکت کر لیتے ہیں اور جتنی میرے اندر جان تھی اتنی میں نے یہ کریم نکالنے میں جو ہے نا میں نے لگا دی یہ دیکھیں کتنی ہارڈ ہو رہی ہے اور بس میں نے اس کو جو ہے نا اس طرح بیٹر سے میں نے توڑ لیا تھا اور اب اس کو کریں گے بیٹ اور آپ نے بیٹ کافی دیر تک کرنا ہے پلیز بور مت ہوئے گا یہ ریسپی کا حصہ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اب ہم نے کر دیا ہے اسٹارٹ اور ہو چکا ہے ہمارا سفر اسٹارٹ بیٹنگ کا اور جو کہ ہمیں بیٹ کافی کرنا ہے اور یہ آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہینڈ بیٹر سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا اور یہ مجھے تو اس سے بھی مشکل لگتا ہے میں کہتی ہوں کہ دوسرا والا بیٹر ہونا چاہیے لیکن یہ بیٹر اس بیٹر سے میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں یہ بیٹر میرا تقریبا تقریبا یہ میرا بیٹر ہے تقریبا پندرہ سال پرانا ہوگا یا چودہ سال پرانا ہوگا تو بہرحال یہ میرا شادی سے پہلے کا بیٹر ہے اور مجھے اس سے بہت پیار ہے تو میں نے جب میں شادی ہو کر آئی تو میں اپنا یہ پرانا والا بیٹر ساتھ لے کر آئی تھی تو امی کہہ رہی تھی جب آپ کو نئی چیزیں دی گئی ہیں تو آپ پرانی چیزوں پر کیوں نیت رکھ رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی یہ تو میری چیز ہے جب میں بیکنگ پورس کر رہی تھی تو میں لے کر آئی تھی یہ اور اچھا جی یہ دیکھیں میں تو جو ہے نا وہ ریسیپی سے ہٹ گئی یہ دیکھیں جی میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں اور آپ نے بہت اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھا میں نے لی تھی تقریباً دو کپ کے قریب میں نے کریم لی تھی اس کو میں نے کپ سے تو نہیں میجرمنٹ کیا تھا میں نے اندازے سے لے لی تھی کیونکہ یہ کریم کافی ہارڈ ہو رہی تھی اور جب آپ اس کو بیٹ کریں گے تو یہ کانٹیٹی میں ڈبل ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی اگر آپ نے دو کپ لیے ہیں تو یہ سمجھے چار کپ کے قریب بنے گی یہ ماشاءاللہ سے کانٹیٹی میں ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ وپنگ کریم کہلاتی ہے جو ہم کیک کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میں نے اس میں چینی وغیرہ کچھ نہیں ڈالی تھی کیونکہ وپنگ کریم جو ہے نا اولریڈی تھوڑی میٹھی ہوتی ہے اور پھر ہم نے کنڈینسٹ ملک استعمال کرنا تھا تو کنڈینسٹ ملک بھی ظاہر سے باتیں میٹھا ہوتا ہے نمکین تو ہوتا نہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گئی ہے ہماری آئیس کریم مطلب کریم کیونکہ نیچے ہم نے برف رکھا ہوا ہے تو جب ہم اس کو بیٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ ہارڈ ہوتی جاتی ہے اچھا جی یہ ہے ونیلہ ایسنس یہ میں نے لے لیا تھا ٹو ٹی سپون آپ کہہ لیں اور یہ بھی میں نے بس اندازے سے ڈال لیا تھا اور آپ نے ٹو ٹی سپون ڈال لی ہے جتنی آپ نے کریم لینی ہے اتنے ہی جو ہے نا وہ آپ نے ونیلہ ایسنس لینا ہے اچھا جی پھر ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسی کانٹیٹی ڈبل ہوتی جا رہی ہے اور جب میں نے یہ اپنی آئس کریم بنا کے ریڈی کر لیتی آپ یقین نہیں کریں گے یقین کیا بلکہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے ماشاءاللہ سے اس کی اتنی کانٹیٹی ہو گئی تھی کہ یہ باول سے بہار آ رہا تھا یہ جو سارا میٹیریل ہے اور یہ تقریباً بیٹ ہو چکی ہے اب بیٹر کی میں نے اس کوئیٹ کر دی ہے کم اور تھوڑا تھوڑا کنڈنسٹ ملک ڈالتے جائیں گے اور کنڈنسٹ ملک آپ سب کو پتا ہے کہ کون سے والا اچھا ہوتا ہے اچھی کمپنی کا لیجے گا اور کیونکہ میں نے اس کا لیول ہٹا دیا ہے تو آپ ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں تو آپ لے لیجے گا کنڈنسٹ ملک کو اسا بھی اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اور میں نے پورا یہ کنڈنسٹ ملک ایک ٹین پورا میرا اس کے اندر لگا تھا میں تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے نا ہم اس کو بیٹ کر دے جائیں گے اور کنڈنسٹ ملک ہم اس میں شامل کر دے جائیں گے یہ دیکھیں جی کتنی پیاری اس کی پکس بن رہی ہیں اور یہ سارا کمال ہے جو ہم نے برف رکھا ہے اس کا اور یہ فلفی ہوتی جا رہی ہے تو بس اس طرح اس کو بیٹ کریں گے اور بیٹر کی اس پیٹ میں نے میڈیم کی ہوئی تھی یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی پکس آ رہے ہیں اچھا جی اچھا میں نے پھر اس میں جب یہ کونٹیٹی تھوڑی ڈبل ہو گئی تو پھر میں نے اس میں ڈاک چوکلیٹ کو میں نے اس طرح شرٹ کر کے ڈال دیا تھا اور چوکلیٹ چپس بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے چوکلیٹ چپ یہ ہے کہ پچوں کو بھی بہت پسند ہیں اور ڈاک چوکلیٹ جو ہم اس طرح کر کے ڈالتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا آئس کریم میں جو ہے نا وہ کرنچ آتا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی تھی آئس کریم یہ دیکھیں میں نے اس کو سارا اس طرح مکس کر لیا ہے کافی فلفی ہو گئے دیکھیں پورا پاول میرا پھڑ چکا ہے پھر اس کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً ساری رات کے لیے آپ اس کو اگر رکھیں گے تو بڑا پیارا ہی یہ جم جائے گا لیکن میں نے یہ دن میں بنائی تھی اور لائٹ کا تو آپ کو پتا ہے کتنا ایشو ہے آج کل تو اس وجہ سے یہ صحیح طرح جمی نہیں جو اس کے بالز بننے چاہیے تھے آئس کریم کے تو وہ میری مطلب نہیں بنے بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم ویڈیو بنائیں گے ابھی انشاءاللہ سارے فلیورز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آئس کریم کے ابھی تو ماشاءاللہ مینگو کا سیزن آ چکا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے مینگو آئس کریم کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح بن بن باول پر امپلے میں نے نکال دی کیونکہ یہ بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی اور ایک میں ان کے بابا کے لیے بنا رہی تھی تو اس کو میں نے ڈبل جہنا وہ کر دیا تھا لیکن جب میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے کہا ایک ایک اس میں بھی اٹھ کر دیتی ہوں تینوں ایک جسی اچھی لگیں گی تو بہرال پھر میں نے اس کے اندر ایک اور میں نے جہنا وہ ایک سکوپ میں نے اور ڈال دیا تو میں نے ٹو ٹو سکوپ کر دیے اور یہ چوکلیٹ ہے سمپل چوکلیٹ جو آتی ہے بلو کلر کے ریپر میں تو چیسٹ میں نے اس کو گارنشن کے طور پر میں نے اس کو یوز کر لیا اور اس کو میں نے گارنش کر دیا چوکلیٹ چپ سے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے آپ وائٹ چوکلیٹ چپ بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی یہ والے پسند ہیں اور میرے بچوں کو بھی تو زیادہ تر میں یہی والے استعمال کرتی ہوں اور پھر جب مجھے خیال آیا کہ یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ ون اسکوپ اس میں تو اسکوپ اس میں تو میں نے کہا دونوں جو ہیں نا وہ تینوں ایک جیسے ہونے چاہیے تو میں نے تینوں ایک جیسے نکال دیئے اور پھر یہ ہے کہ بچوں نے تو آپ کو پتا ہے بچے تو کھاتے نہیں ہیں بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے اور ہماری آئیس ٹریم ہو چکی ہے ریڈی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ فاکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان